لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَبَارِك وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناغ اللہ جل شانه جل جلاله واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت میرے اور تہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنوما سیدنا کرین جناب احمد مجتبا صل اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وآہل بیتہی وآزواجہی وزرعیتہی وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابل صد احترام میری روحانی ماں و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڑا مل بیٹھنا اجدیس خطبہ جمعت المبارک والی با برکت پر رونک محفل مجلس نو اس فرض دی ادائیگینو اس حاضرینو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ اسی پڑھئے پڑھائیے سنیے سنائیے کتاب و سنت اندروں قرآن و سننا اندروں اللہ سونا او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے صحابہ دی عظمت شروع ہوئے تے قرآن پہلے انہ دی شان اندر آوندہ ہے کہ آج میں صیرت بیان کرنی ہے اسلامی تاریخ دے ابتدائی ڈپٹی وزیر آزم سیدنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندی اللہ اکبر کبیرہ میں سورہ توبہ دی آئیت دا ایک ٹکڑا تلاوت کیتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ثانی اثنین ادھ ہما فی الغار نساب دے اندر سکول دے نساب اندر اسلامیات اندر پڑیا ہوئے گا آئی ایس اسلامیک سٹیڈیز دے اندر بھی پڑیا ہوئے گا کہ جدو میرے نبی علیہ السلام حجرت فرمان دینے اللہ دے حکمو نبی اپنے حکمو ٹر دے نہیں نبی چل دینے تے اللہ دے حکمو نبی بیٹھ دینے تے اللہ دے حکمو نبی لیٹ دینے تے اللہ دے حکمو نبی ارشاد فرمان دینے تے رب دے حکم نال نکلے غار اندر داخل ہوئے اللہ نے اس غار دا تذکرہ وی قرآن اندر فرمایا تے دو ماں صاحبان دا تذکرہ وی قرآن اندر فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی اللہ اکبر اللہ اکبر غار دیندر اللہ اکبر ہو یا کیے نا اللہ اکبر اتے خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت نو اللہ دا قرآن بیان کر رہے آئے لفظ بھی اے خوغنی نا اذ یقول لصاحبی جب کہہ رہے تھے وہ اپنے ساتھی کو وہ اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے وہ کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دیکھینے نا جدوں کفار نے چڑھائی کی تھی نہ کفار نکلینے نہ سامنے آگینے نہ اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ او میرے پیارے صاحب میرے رفیق میرے ساتھی میرے صحابی ڈر نہیں غم نہ کر اللہ ساڑھے دوانا لے مانا تصنیہ دا سیغہ غینا اللہ ہمارے ساتھ غینا یعنی ساڑھے دوانا اللہ سبحانہ ہوا تعالی موجود دے نا درن دی ضرورت نہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میں سن رہے آسانا ایک بندہ جڑا صحابہ دا منکرے نا جڑا صحابہ دی عزمت دا منکر صحابہ دی عزت دا منکر صحابہ دی رفاعت دا منکرے نا گل کل دا پی آئے نا کہندہ کیے کہندہ وہ ہوتھے بھی ڈر رہنے انہ دے ڈر نو قرآن نے بیان کی تا میں کہا ہو ظالمہ قرآن تے تو پڑھ دا ہی کوئی نہیں ہے نا اپنے مطلب دا ایک حرف پڑھ لے آئے نا اپنے مطلب دا ایک جملہ پڑھ رہے آئے قرآن اندر تے موجود ہے نا لا تقرب یعنی کہ لا تقرب السلات ان تم سکارا تسی نماز دے قریب نہیں جانا جب بندہ ہونکا اللہ کہ لا تقرب السلات نئی نئی نماز دے نیڑے نہیں جانا بلکل قرآن اندر موجود ہے لا تقرب السلات نماز دے نیڑے نہ جایا جے ہون بندہ آگوں میں پڑھے پچھوں میں پڑھے آکھے لا تقرب السلات اے تے قرآن دا انکاری ہے نا قرآن دا انکار ہو جائے گا قدوں نہیں جانا ان تم سکارا حج شراب دی حرمت نہیں آئی ہے نا جدوں تسی نشدی حالت دے اندر ہو وہ دو نماز دے نیڑے نہ جایا جے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ایمیان دے نا اللہ ہو اکبر لا تخزن ان اللہ مغانا جدوں در ریا سی انہوں در پہ گیا سی اللہ ہو اللہ اللہ کے وجیاں گلہ کر دے ہونا نئی 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 قرآن دا اسلوب ویکھو اللہ فرما دے نینا اِذِ اَقُولُوا اِذِ اَقُولُوا لِصَاحِبِهِ وہ جدوں اپنے صاحب نوں اپنے رفیق تے اپنے صحابی تے اپنے ساتھی نوں فرما رہے سرنا لا تخزن ان اللہ مانا درنے دی ضرورت نہیں ہے نا پریشان نہیں ہونا اللہ ہو اکبر لا اللہ اللہ ہو شدیق نینا جن نہ دے بار اندر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ افضل البشری بہدر انبیاء ابو بکر فرمایا میرے صحابہ نبوت انبیاء تو بعد نبیاء تو بعد سارے انسان نہیں انسانہ چو خاص نبی ہویا کر دے نہیں سارے انبیاء تو بعد انبیاء تو بعد اگر کوئی فضیلت والی حستیت میرے ابو بکر دیے وہ ذات میرے ابو بکر دی ذاتنا وہ حستی میرا ابو بکرنا اللہ اکبر اللہ اللہ بخاری اور مسلم دی گنسکری روایت پیش کر دا جاما بخاری نو کون مندائے جڑا قرآن نو مندائے اوہوا یعنی کے اللہ دی کتاب تو بعد سخی ترین کتاب بخاری شریف نا اوہی بخاری دا اکراری جڑا قرآن دا اکرار کردائے اوہوا بخاری پاک دا اکرار کردائے نا جڑا بخاری پاک دا انکار کردائے اوہ سلمانیہ دن در قرآن دا انکار کردائینا بخاری اور مسلم دی حدیثنا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے صحابی بیان کردینینا قَالَ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ عَبُو بَقْر فرمایا میرے صحابہ میرے تے سب تو زیادہ احسان کرنے والا آمَنِ النَّاسِ یعنی لوگاں وچوں سب تو زیادہ میرے تے احسان کرنے والا اللہ اکبر قبیرہ مالی حوالے دنال دکھتے سکھ اندر ساتھ دینے والا مالی اور جسمانی اعتبار دنال اوہ میرا بھوب کرے سب تو زیادہ سارے صحابہ تو زیادہ سارے اخلے بہت تو زیادہ سب تو زیادہ میرے تے میرے حبوبہ کردے خسان نینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی شیر جلی رب دے ولی رضی اللہ حضرت علی بیان فرمان دے نینا جناب رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی بلکہ فرمان دے سرنا اللہ اکبر اللہ اکبر قبیرہ اے جڑے ابو بکر عمر نینا اے دونے حضرت ابو بکر عمر سیدہ کو لی اغلی جلہ اے جنت بوڑے آن دے سردار نے جنت اندر تے بوڑے اونگے نہیں کیڑے جنتی بوڑے جڑے دنیا تے حالت بزرگی دے اندر فوت ہوں دے جڑے دنیا تے حالت بزرگی اندر فوت ہوئے یعنی وہ بوڑی آلت اندر گئے انہ دے سردار نے اہل جنت اندر تمام اولین و آخرین اول تے آخر انہ دے یعنی سوائے رسولان تے نبیان تے نبیان تے رسولان تو علاوہ جدوں دی حضرت آدم علیہ السلام تو ابتدا ہوئی آخری انسان تک نبیان تے رسولان تو علاوہ جنتی بوڑے اندر سردار میرے ابو بکر او عمر خونگے اللہ ہو اکبر ترمزی اور ابن باجہ نے اس روایت نکل کیتا ہے نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہن سندا جا بخاری پاک دیکھ روایت بھیان کردہ جاما او ابو بکر جنتی بارے اندر سرور کائنات نے فرمایا فرمایا گینا ایو غناص لوگو 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 انی رسول اللہ علیکم جمیع لوگو لوگو میں تو ہاڑے بنی اللہ در رسول مبوس ہو کے آیا اللہ ہو اکبر کبیر آس ہاڑے سارے بننے تو ہاڑے سارے بننے آیا غناء فا قل تم کذبتا تسی سارے انہیں میری تقذیبان کیتیا تسی سارے انہیں میں نو جھٹلایا تسی میری تصدیق نہیں کیتی وقال ابو بکر صدقت میرے ابو بکر نے میری تصدیق کیتی میرا ابو بکر صدیق میری تصدیق کرنے والا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کبیرہ السابقون الولون کھولیتے صدیق دا پہلا نمبر السابقون الولون قرآن اندر آیا ہے انہا دے اللہ نے وکھر مقام دیتا صحابہ سارے رتبے انہا دیا منزل انہا دے مقام مرتبے الگ 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 اللہ اکبر اللہ اللہ السابقون الولون دے اندروں پہلا نمبر پانے والے ابو بکر نے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی میرے نبید صحاب رسول حضرت عمر بن آس فرمان دینے بڑے سیاسی مدبر سن بہت بڑے سیاسی مدبر سن جدو خارجی اندے ٹولے نے تین لوگان دے قتل دا بیڑا اٹھایا نا تین لوگ کون سن سن بیڑا سن سن سب تو پہلا نام عمر بن آس دا سی پھر امیر معاویہ پھر تیلی اس رات صبح و فجر دی نماز تھے نکلے دیوچوں ثابتوں زیادہ محبوب کونے اللہ اکبر کبیرہ یعنی سارے آنچتوانو پیارا کڑا گئے نا تسری محبت کے دن الفرمان دےو اوہ ویرے آگال سمجھ دا جائیں درا اے محبت اللہ دی طرفوں ہوں دیئے نا میرے نبی فرمایا کر دے سرنا اللہ جی اللہ دلان دا اختیار تیرے کول ربا ربا تیرے کول دلان دا اختیار نا میرا دلائشہ دی طرف زیادہ زیادہ جھک دائینا عائشہ بننے زیادہ جاندہ گئے اللہ منو پکڑنا کریمہ انساب ساریاں بیویاں دینال برابر دا کرنا آنا لیکن دل دا ملانا عائشہ دی طرف ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے فرمایا خضرت عمر نو جوابا فرمایا ہے نا فرمایا منو سارے آج محبوب عائشہ میری تری امہ عائشہ امی جان عائشہ امی عائشہ اوہ ویریا ماں پیو دا پسندر پیار ہوئے اولاد راضی ہون دیئے اولاد خوش ہون دیئے ماں پیو دے پیار نو ویک ویک کے اولاد اپنیاں زندگیاں دے رختا یون کر دیئے نا کہ ساڑے ماں پیو دا پسندر بڑا پیار کدھی لڑائی نہیں ہوئی کدھی جھگڑا نہیں ہویا کدھی کوئی بات نہیں ہوئی بندہ پڑی محبت نل بیان کر دا گینا اوہ گندہ خوندائے گندہ خوندہ گینا گندہ زمان لے دا گندہ جڑا ماں دا گلا کرنے والا جی جی آجی صاحب ماں دا گلا کرے کوئی بھمیں آجدہ کاری کیوں نہ ہوئے حافظ کیوں نہ ہوئے عالم تے علامہ تے حاجی تے نمازی کیوں نہ ہوئے ماں دا گلا کرے لوگا کھن کے بڑا ہی گندہ بندہ ہے بڑا ہی گندہ ہے ماں دا گلا کردہ ہے نا تے جڑا گلا کرے تمام مومنات عورتان دی ماں تمام مومنین مردان دی ماں جنابِ آئے شادہ او چنگا کمیں ہو سکتا ہے آجدہ ماں دا نافرمان جنت اندر نہیں جا سکتا تے میں نسانوے ماں کروڑوں ہون جنابِ آئے شادہ جوتے مبارک دی دھول مبارک تو قربان کر دیا اے نہ دیا حزتا اللہ ہو اکبر اے نہ دیا عظمتا لیکن میرا ویر سہنا توجہ تے فرما ذرا اللہ ہو اکبر جڑا ماں آئے شادہ گلا کرے او جنت اندر کنے جا سکتا ہے نا میرے نبی نے فرمایا عمر میں نو سارے آنکڑو محبوب آئیشہ رضی اللہ ہو تعالیٰ نہا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضور سوال کر دینے حضرت عمر حضور جی اے دے تو بات تو ہنو محبوب کونے نا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردان دے وچوں دا باپ پہلے محبوب کون صدیق کا ایک کائنات پھر کائنات کے صدیق محبوب ہوئے حضرت عبو بکر حضرت عمر پوچھ دینے حضور دے تو بعد فرمایا عمر رضی اللہ ہو رضی اللہ ہو انہو خوما بخاری اور مسلمینہ فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا جھگڑا بھی ختم ہو گیا گینا نبو عدہ فیصلہ سانو سارے آنو منظور نبو عدی زبان چو جڑا فیصلہ ہوئے ہو مینو تینو سانو سارے آنو بولو نبو عدہ فیصلہ سانو منظور خدا نو بھی منظور اللہ نو بھی جیدہ تے رسول راضی دے تے رب وی راضی خوندائینا اللہ نو بھی منظور نا انہ جنو نبی دا فیصلہ منظور نینہ خدا نو بھی نامنظور بول ابو بکر دے بارے اندر بول بول قرآن و حدیث پیش کرانگے یہ تے ملک دے امن دی باتے قرآن و حدیث پیش کرانگے دلائل نال بات کرانگے اس سبائیاں دی زرریت خدا وحدہ لا شریق دی قسم پیدا کرنے والے دی اس سبائیاں دی زرریت مر جائے گی قیامت تک ساڑے کسے ایک گلدہ جواب نہیں دے سکے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن والے ہم سنت والے ہم اہلِ بیعت والے ہم صحابہ والے آو تے زرہ مدان اندر تُسھی ساڑے سوالان دا جواب یہ تھے جمعہ پڑایا لکھان دی تعداد اندر ملین توتے لوگاں بیکھیا بڑے شیعہ گالی دیتی بڑیاں ہی گالیاں دیتی ہیں لین امبار لگے ہوئے کمنٹس دے اندر لیکن جواب کسے پتر کڑھوں حلالی ہوئے تے کوئی جواب دے ہوئے حلالی جواب دے سکتا ہے اللہ اکبر متعدی پیداوار جواب بھی نہیں دے سکتی یہ ذریعت جواب نہیں دے سکتی خدا دی قسمیں جنو نبو ودہ فیصلہ منظور نہیں خدا نمی منظور نہیں اللہ اکبر چل لگے چل اللہ اکبر قبیرہ ترمزی شریف حدیث پاک دی کتاب نا اللہ اکبر قبیرہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جد دو وزیر آسمان وچوں اور دو زمین اہلے اور دو وزیر اہلے زمین وچوں نہ ہون کوئی نبی ایسا نہیں ہے نا یعنی نبی دے دو وزیر آسمان اندر خویا کر دینے دو زمین تے خویا کر دینے سبحان اللہ وزیر کےڑے فرمایا میرے آسمان اندر جڑے وزیر نے نا وہ جبرائیل تے میکائیل علیہ السلام نے وہ میرے آسمانی وزیر نے اللہ دے نبی نے فرمایا اور جڑے میرے اے ترمزیدی حدیث بیان کر رہے ہیں ترمزی پاک اندر روایت موجود ہے نا اللہ اکبر قبیرہ فرمایا اور جڑے زمین نہیں جڑے میرے دو زمین تے وزیر نے اور میرے ابو بکر اور عمر نے اللہ اکبر قبیرہ میں انجنا اپنا پھر نقشہ کھچا کبی نہ بڑھائیے کبی نہ کجھے میں بڑھ دیئے نہ محمد رسول اللہ صدارت دا کنسپٹ ختم کر کے اگے چلو محمد وزیر آزم تمام امت مسلمان دے وزیر آزم سیدنا ابو بکر ڈپٹی پرائم منسٹر ڈپٹی وزیر آزم حضرت عمر وزارت عدل وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت دفاع سب تو زیادہ دفاع حضرت عمر دے دور اندر مضبوط ہویا تے عدل انصاف کے دے دور اندر سی سب تو زیادہ حضرت عمر دے دور اندر اللہ اکبر تے داخلی امہور تے خارجی امہور او دے تے گہری نظر کے دی سی جناب عمر دی جناب عمر نماز پڑھ دے اندے کہیں دے میں نماز اندر ہی سوچ رہے اندہ کہ فوجہں کتے کتے روانہ کرنی ہیں اندرونی معاملات بیرونی معاملات کیم ہے کہ میں درست فرما انجی نماز ہو جاندی اللہ قبول فرمال اندہ اللہ اکبر کبیرہ وزارت عدل تے داخلہ تے خارجہ دفاع حضرت عمر دے حصے اندر حضرت عثمان غنیز نورین نبی دے دو نورین یعنی نبی دے دو نبی دیاں دو بیٹیاں دے گھر والے جناب عثمان رضی اللہ تعالی وزارت خزانہ و سخاوت عام اللہ اکبر انج انج کبھی نہ بندیئے نہ حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر وزارت تعلیم وزارت تقوی شجاعت ارکان پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ و مجلس شورا تمام اکبر صحابہ تمام اکبر صحابہ بول رضی اللہ رضی اللہ عنہم مجلس شورا بیٹھ دی سی حضرت عمر تے بھی انگلی اٹھ دی سی حضرت عبو بکر نلوی گال لن دی سی حضرت عثمان نلوی ان دی سی حضرت عمر تے نلوی ان دی سی اگر کوئی انہ دا فیصلہ کہی زندگی چاہ سے فیصلے اللہ تے رسول دی حدیث نہیں پہنچی فیصلہ کر دیتا بعد اندر پہنچی تے او تھے اپنی گردن جھکا لی حضرت عباس یاد آئے پر نالا لائے آیا کر دیتے حضرت عمر آئے حضرت عباس تے نوکر نے انہ دے خادم نے مرغی زبا کی تی تے پانی بہایا خون دے چھٹے حضرت عمر تے جہا پہ حضرت عمر نے فرمایا اتار دے ہو اے لوگ انہوں تکلیف دینے والا بات سیکھ سی حضرت عمر جمعہ ارشاد فرما رہنے عباس آئے نبی دے چچا عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ کینے لگے عمر اے پر نالا کیوں اتروایا ہی اے تکلیف دے سی تاں اتروایا ہے اللہ دے رسول دا دور سی پر نالا اتھے سی ابو بکر دا دور تے پر نالا اتھے موجود ریا عمر تیری جرت کی میں جنہوں نبی نہ اترواوے جنہوں صدیق نہ اترواوے تو پر نالا اتروا دے میں عمر اتھوں اٹھ دے نہیں کہن دے نہیں آؤ چلو چلیے جیڑا کام اللہ دے رسول دے دور چھے جمع ہویا عمر دے دور چھے بھی ہوئے ہی ہوئے گا ناوکرنو آکیا میرے موڑے ہیں تے چڑھ کے پر نالا بنا سبحان اللہ اللہ اینج اینج جھک دے سے نبی دیاں بہت نہ تے اللہ اکبر اللہ 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 اے ارکان پارلیمنٹ مجرے سے شورا تمام اکابر صحابہ نے نا ان کوئی حرزہ سرائی نہ کرے کوئی زبان درازی نہ کرے اللہ دی قسمیں اے تے ملدہ آمن خامل ہوزے خاتے رینا اگر ایسی بات نہ ہوئے تے وشاہ کے رکھ دےئیے لتان کے رکھ دےئیے نہیں 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 اسین آنے آلہ تے مقتدیر ادارے انو جیڑے نبی دے صحابہ دے بارے اندر تبرہ تے تولہ کرن جیڑے نبی دے صحابہ دے بارے اندر ازواج متقھرا دے بارے اندر نبی دیاں بنات دے بارے اندر جیڑے بولن ان انو کیفرے کردھار تک مہنچایا جائے جیڑے اخلے بیعت دے بارے اندر زبان درازی کرن ان ان انو چوک اندر لٹکایا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ آ ذرا سنتا جا ترمزی شریف حدیث پاک دی کتاب انا ایک اور روایت بیان کرتا جاما اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو انسار و مہاجرد صحابہ دے مجمد دے اندر میرے نبی تشریف لیا دے چلنا دے اندر ابو بکر و مروی خوندے اصحاب بچوں نبی دے صحابہ بچوں کوئی انج کر کے نظرہ نہ اٹھا کے ویک دا سارے باد بہت دزانوں احتراموں امی نظرہ جھکا کر کے بیٹھے خوندے میرے نبی کا بھی نہ دن در تشریف لیا دے ابو بکر و مروی خوندے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی پلنے صرف ابو بکر و مروی خوندے سبحان اللہ میرے نبی انہاں دعا پلنے ویک دے نظر اٹھا کر کے حضور ویک دے اللہ اکبر اور نبی دی طرف ویک رے خوندے میرے نبی انہاں نویک کے مسکران دے اور اے حضور نوویخ کے مسکران دے مطلب کی نکلیا میرے نبی دا مسکرانا میرے نبی دے رضا دی دلیل حضور دے راضی ہون دی دلیل اے انا دا مسکرانا تبسم فرمانا انا دی وفا دی دلیل اللہ اکبر اللہ اللہ پوری کبھی نہ دیں اندر مجھ میں دیں اندر اعتماد و وفادہ مزاخرہ خوندہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کبیرہ میں کہنا میرے نبید مسکرانے تے تبسوں میں نبوی تے اگر پوری کائنات دیا ساریاں دیاں ساریاں خوشیاں قربان کر دیتیاں جانتے حق نہ غدا ہو سکے میرے نبیدی مسکران خڑتا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ترمدیدی کو روایت بیان کرتا جاماں امام حاکم نے تبرانی نے اینا نے میریوایت بیان کی تینا ایک دن اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے نبی کا شانہ یک دس بچوں اپنے گھر دیں اندروں تشریف لے آئے نینا مسجد اندر داخل ہوئے نینا بڑی شان و شوقت دینال میرے نبی دے سجے پاسے ابو بکر نینا خبے پاسے عمر نینا میرے نبی نے دو ون دیا تھا دے اندر ہاتھ پائے ہوئے سجا کا تذرت ابو بکر دے ہاتھندر خبا کا تذرت عمر دے ہاتھندر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ ہو اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اسیئے میں اٹھانگے پھر کو سمان اللہ قیامت والے دن اسیدوں میں انجے اٹھانگے نہ میرے نالی اٹھیں گے قذالی کا نبعہ سیوم القیام اللہ ہو اکبر اللہ اللہ قیامت والے دن میں روزہ انور دیوچوں اسے شان و شوقت نہ لیو نہ نوٹھایا جاہے گا نا کیونکہ آج بھی یہ دومیں شخصیات روزہ رسول اندر سجیتے کھپے استراغت فرما رہیانے اللہ ہو اکبر کبیرہ سبحان اللہ آج بھی یہ منظر قائمیں اللہ ہو اکبر کبیرہ پھر مزیدی قہور روایت سناندہ جاما حدیثیں سننے مزا آرہے ہیں نبی دے فرمان سننے مزا ہوندہ ہے نا کہ بابیاں دیں ہیں چھیڑ کے بے جاماں بابے نے جبریل پڑ نہیں بستا کھولیا پھر بابے نے جبریل نہیں ساتھ لیا تھے آجا وہ میرے اسی پیر مار انہیں اسی راجبوت پیر مار انہیں ساڑا بائی بیک سلسلہ جڑا پیر مار شریف دی گدی ہے ایک ساڑے بابے دا دربار چشنیاں دے اندر میاں نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ تے ایک دربار انہ بنایا ہونا نے اٹھے انڈیا دے اندر دو دربار جنہیں اے تھے جناب ساڑے فیصلہ بات ایک جلوی دربار بھی ہے اے تھے تے کوئی بابا جی دا صرف کھونڈی تے بابا جی دا پگڑی ہے نا تے باقی بابا جی آپ اتھے پہنے اے پگڑی تے کھونڈی کھونڈا ہی سارا کشی منگی منگی لوگ جان دے نے بار کیفی اپنی اپنی بات ہے سمجھ دی بات ہے قرآن تو جیڑا دور ہوئے گا تو پھر انجی رولے گا قرآن تو دور ہو انوالا میں توں کوئی بھی ہو بے جیڑا دور ہویا قرآن تو رولے گا تے جیڑا قرآن و حدیث دین آل رلے گا وہ جنت اندر بھی پاک حسنیاں دین آل رلے گا انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر قبیرہ تو ایک بندہ میں نکین لگیا جامعہ حنفیہ سیالکوٹ دے کاری سعید صاحب ایک دن میرے نال سفر کر انشاءالکوٹ میں جمعہ پڑھا اندازہ کینٹ تو وہ سفر کر دیا آیا تو گال لو ہی تیا رمال میں انجی لال موڈت رکھے آیا ٹوپی میں لائی ہوئی بیٹھا تو میرے نال ہونا دی سیٹس ہی آکے بیٹھ گئے اسلام دعا ہوئی مولوی مولوی نہ پھر تو انپتہ کھل دائے گال بات چلی جی حضرت کہاں سے میں کہا جی فیصلہ بات سے ادھر کیسے میں کہا جی جمعہ ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے جو میں کہا کینٹ میں اچھا تو اہل الحدیث لگتے ہیں آپ میں کہا جی میں اہل سننہ ہوں کہندے اہل الحدیث لگتے ہیں آپ میں کہا جی میں اہل سننہ ہوں اہل سنت ہوں الحمدللہ نبی کی حدیث اور نبی کی سنت میں اگر کو فرق ہے تو بتلا دیں نہیں نہیں کہتے بلکل بھی میں بھی اہل حدیث ہوں میں بھی اہل سنت ہوں ایسی تو کوئی بات نہیں میں کہا جی آپ کیا فرماتے ہیں میں ترمزی شریف حدیث پاک کی کتاب پڑھاتا ہوں جامعہ انفی ایسی آلکورت میں میں کہا جی آپ تو پھر عالم ہوئے مزائے گا آپ سے بات کرنے میں کون جی آپ کہاں کہا آپ کیسے ادھر اس محکمے میں کیسے آگئے میں کہا جی جیسے آپ اس محکمے میں ایسے ہی آم اس محکمے میں اچھا تو گل بات چلی میں کہا جیسی پیر مار شریف دی اڑا دا تو پھر کیسے میں کہا جی ایسے ہی کہندے میں نے ملفوظات محارویہ پڑھی ہے میں کہا بابا جی نے ساڑھے نے لکھی نہیں کہندے میں ملفوظات محارویہ پڑھی ہے میں کہا ساڑھے بابے لکھی نہیں کہندے یہ کون سی بات ہوئی میں کہا حضرت وہ لکھنے پڑھنے کا اس وقت دور ہتنا نہیں تھا وہ نہیں لکھتے تھے مجھے پتہ ہے بابا جی نے نہیں لکھی اگر لکھی ہوتی تو ہمارے گھر میں بھی موجود ہوتی اچھا میں کہا جی چلو ٹھیک آپ کی بات مانگتے ہیں محبت سے ماری باتیں ہو رہی تھی میں کہتے ہیں کیا لکھا تھا اس میں کہتے ہیں ان کے پاس ایک نوکر تھا آپ کے جو پردادہ تھے ان کے پاس ایک نوکر تھا تو وہ اس کے اہم بیٹا پیدا ہوا تو وہ مر گیا جب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو ہندووں نے کہا یار کیجے بابے دے کول ترین ہے ساڑے کے تھے کوئی کرشن لال اگلا پشلا جو اے نا دے ہندوان دے دیوی دیوتا ہوں دے اگر کوئی ساڑا رڑا ہوں دا ساڑے کسے بھگت کول جاندہ ساڑے کسے پندت کول جاندہ بھگت کول جاندہ تینوں کو تیرا بیٹا واپس کر کے بھی کھاندہ تیرا بابا کیسا کوئی کرامت کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی رابنال خداانال ڈریکٹ گال نہیں بندہ متاثر ہویا وہ آیا بابا جی دے کول آ کے کہن لگیا بابا جی بیٹا بڑی دیر بعد ہویا تو ٹر گیا کی کیتا جاوے بابا جی کہندے پیشانٹ بابا جی نے ان کر کے کشف فرمایا میں کہا جی وہ کشف کیا ہوتا ہے مجھے تو آج تک نہیں سمجھائی وہ کشف کیا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھائی بابا جی نے کشف کہتے آپ کے جو پردادہ حضور تھے انہوں نے کشف فرمایا جب کشف فرمایا تو فرشتہ اس کی روح لے کے جا رہا تھا میں دل سوچیا اللہ دے فرشتیاں دی جڑی طاقت ہے وہ ان جے لحظے پلک جھپکن تو پہلے زمین تھے تھے آسمان تھے اے پاور اللہ نے فرشتیاں اطاف فرمائی تو میرے رب سنے دیا کیا شانہ تھے کیا پاورہ ہونگیاں اللہ تھے کون ارادہ فرمان فایا کون ہو جاتا ہے اللہ ارادہ فرمان کیسے چیز دا سو چند تے مارزے وجود اندر آجان دیگے اچھی تو انہوں رب منے ہے کہنے لگے کشف فرمایا کشف کے بعد وہ فرشتہ جا رہا تھا اس کو کہاو اے تھلے آ تھلے آ گئے فرشتے نے اوپر دیکھا اس نے کہا اللہ تیرا حکم ہے کہ اس کی روح قبض کر کے لاؤں تیرا حکم ہے کہ اس کی روح قبض کر کے لاؤں نیچے تیرا بندہ مجھے کھینچ رہے آوازیں دے رہا اب میں کیا کروں کدھر جاؤں تو اللہ نے فرمایا جا پھلے میرے بندے کی سونا جو وہ کہتا ہے ویسے ہی کارا پھر وہ بچہ واپس لٹا دیا گیا میں کہا جی ٹھیک ہے اب میں کہا جی میں دو بندہ ذرات کی ایک کتاب لکھی ہے میرے بابا جی کے بارے میں وہ بھی سنا دوں کہیں گے میں کہا جی فضائلِ حمال پرانی جو تھی اس کی تقریز میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ میاں نور محمد ماروی رحمت اللہ علیہ وہ جو ہمارے پردادہ تھے بڑے بزرگ تھے ہمارے ہمارا وہی پیر مار خاندان تو کہنے لگا جی جب تبلیغ کے لیے نکلتے جہاد کے لیے نکلتے تو لمبا نکل جاتے گھر واپس آئے ایک دن تو ہماری دادی اماں کہنے لگی نور محمدہ اماں جنانا ساڑے بوئے تھے ہوں دی تیسی تے پوکھیں ہی مار جانا سی تیسی تے پوکھیں ہی مار جانا سی تیسی تے مجدی وجہ تو سانوں کو دو 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 کوئی اسی کو مکھن کے کوئی کیا ہولا کہ کوئی اپنا گزارا کو گزار بسر کر دے رہے تو میں کہا فضائل اعمال والے نے لکھیا ہے کہ ساڑے بابا جی اس سے ویلے کسائیاں گل گئے کسائی لیا دے ماں جذبہ کروائی کروا کہ گوشدہ ایک ٹکڑا بھی کار نہیں رکھیا سارا تقسیم فرماتا کہن لگے لہ میں ترہ رب مارتا ہی ہون میں بے کھان گا تی نوریزک کی تھواندہ سمجھ بات نو میں کہا وہ تو اتنے توحید پرست تھے انہوں نے تو گھر میں اتنی بات برداشت نہ کی انہوں نے کہا یہ بینس تیرا خدا نہیں ہو سکتی تو پالنے والا رب العالمین تو عرشوں پہ ہے وہ تو سب کو پالتا ہے بینس پہ کیسے تیرا اعتماد چلا گیا میں کہا جی یہ انہوں نے لکھا ہے بات سمجھ آئی جی کچھ ماشاءاللہ بات سمجھ آئی نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ چلتے چلتے بس بات آگئی اللہ اکبر کبیرہ ترمزی شریف حدیث پاک دی کتاب اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میرے واسطے زمین کھلی جائے گی اللہ اکبر اللہ یعنی قبر شریف اللہ حد شریف کھلے گی میرے واسطے سب تو پہلے جدو قیامت سب تو پہلے کون باران کے لاحد مبارک چون قیدی شاہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امدی میرے نبی باخران گے پھر خضور نے فرمایا پھر میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر خضور نے فرمایا پھر میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ قیامت دا سماں ہوئے گانا سب تو پہلے زمین تے اللہ دے رسول ہونگے پھر ابو بکر خونگے پھر عمر خونگے اے خوب بخوت بڑی سعادت نا اور میں کہنا اے خوئی ترتیب خلافت اب جو خلافت کا انکاری ہے جو خلافت کا منکر ہے نا جو صحابہ سلاسہ کو نہیں مانتا جو خلافت کو نہیں مانتا جو معاشہ کو نہیں مانتا جو دین میں ردو بدل کرنے والا جو قرآن کو نہیں مانتا کہتا کہ مصحف فاطمی غار کے اندر ہے ہمارے اگر امام لے کر کے آئیں گے نا اللہ اکبر اللہ 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 میں کہنا اے ترتیب خلافت اور جڑے کرنگے اس ترتیب خلافت دیں اندر شرارت اللہ انا تے قیامت قائم ہوئے گی میرے نبی نے فرمایا فرمایا سارے نیک اٹھا لے جانگے نا اللہ والے سارے اٹھا لے جانگے نا انوائی ابقا شیرار الناس فرمایا جڑے شرارتی لوگ ہونگے جڑے شریر ہونگے نا انہا تے قیامت قائم کیتی جائے گی ترمزی شریف ایک ہو روایت سناندہ جاما اللہ دے نبی نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا صاحبی علی الحوض فرمایا میرا عبوبکر میرے حوض دا ساتھی میں میچلوں نال پانی پلا کہ میرا عبوبکر میرے نال پارٹیسپیشن کر دیا ہوں یا امتنو پانی میں تے عبوبکر رالکے اسے امتنو پانی پلا مانگے نا اللہ اکبر قبیرا انتا صاحبی علی الحوض وا صاحبی فلغار او میرا غار دا ساتھی میرے حوض دا ساتھی رفیقِ غار رفیقِ مزار رفیقِ غار تے رفیقِ غار اندر بھی نال سنتے ہون بھی نال نے اللہ اکبر اللہ 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 رفیقِ غار نے نا رفیقِ مزار نے اللہ اکبر کبیرہ غار دا ساتھی وفادار ساتھی جتوں غار دے اندر کالِ دشمن نے حملہ کیتا صدیق نے روکیا عجوی اسلام تے حملہ صدیق دی ذاتی روک دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ صدیق نے اپنی ذات سے روکیا اپنا آن پیش کیتا نبی تک کالِ داوار نہیں جان دیتا اللہ اکبر اللہ اللہ میں کہنا لوگو صدیق نے اپنا آن پیش کیتا کالِ سپنے صدیق نو صدیق دی ذات نو ڈنگ مارے تھا او دو ایک کالا سپ او دو دائی ایک کالا سپ کالِ دلان دی اندر منتقل ہو کر کے آج تک صدیق دی ذات نو ڈنگ مار رہے آئے اوہی نسلے منتقل ہو یا دلان دی اندر ابن سبادی شکل دی اندر منتقل ہو یا دلان چا تے پھر او دو تو رہا کہ صدیق دی ذات نو پینتی سال ملچ بہت اچھے ننگے بڑے اچھے گزرے پینتی سال کسے نو جرت نہ ہوئی جب ہمیں روکا گیا ہم رک گئے ہم نے کہا یہ بھی رک گئے اب صحابہ پہ تبرہ نہیں کریں گے تو یہ تو سارے کالے کتے کھل گئے جو صحابہ پہ تبرہ کرے وہ کتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں قرآن نے اللہ کا فیصلہ اے جو ان کے بارے میں بولے وہ تو جنوروں سے بھی بتر ہیں بلکہ جنور اس سے اچھے ہیں اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتا صاحبی علی الخوض ان جدویں حوز دی آئے گانا انوے کر صدیق دے حبیب فرمان گے سوہکن سوہکن سوخکا دور لے جاؤ انہاں نو میریاں نظران تو دور لے جاؤ انہاں میرے بعد میرے دین نو بدل چھڑیا غنا میری شریعت دے انکاری ہوئے میرے قرآن دے منکر ہوئے میں ممبر چھڑ کے گیا ممبر دے انکاری میں محراب چھڑ کے گیا میں محراب دے انکاری میں مسجد چھڑ کر کے گیا مسجد دے انکاری میں نمازان دی ترتیب دست کے گیا نمازان دے انکاری اللہ اکبر اللہ 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 فرمان گے دور لے جاؤ میری نظران تو دور لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ انہاں نے اپنی مرضی دا اسلام بنا لیا سی میرے اسلام نہ لینا دا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ دو باتاں ہور کر لئیے حاکم حدیث دی کتاب ہے حضرت ابو سعید بیان کر دے نے ایک دن اللہ دے نبی نے حضرت حسان نو فرمایا حضرت حسان کون سن سنہ خان مصطفی نبی دی مدحت بیان کرنے والے نبی دی نات خان حضرت حسان رضی اللہ رضی اللہ تعالی اللہ فرمان دے نے حسان نو کو اے سونے نبی جبریل آئے حسان نو کو کہ تو اڈی مدحت کرے میں اللہ تو اڈی نات سننا چاہنا سبحان اللہ اللہ عرشان تبیہ کہ میں حبوب دیا ناتا سنے اسی کون یہ جڑے تھلے نبی دے نبی دیا ناتا تے نبی دیا شانہ نا بیان کری اللہ اکبر قبیرہ یہ تو مقدر اور نصیب کی بات ہے نا حضرت حسان نو میرے نبی نے فرمایا حسان میری ذات دے بارے اندر تے بڑا کچھ بولے بڑا بولدہ رہنائے نا بڑا کچھ سناندہ رہنائے میرے صدیق دے بارے اندر کیا تے نو کچھ اندائے سبحان اللہ میرے نبی دسنا چاندے سن جو میں میری احسان شان بیان کرنا ہوئے میرے صدیق دی بھی کرے آکر فرمایا میرے صدیق دے بارے اندر کوئی تے نو ناتوں دیئے کہ نہیں کوئی اشاروں دینے کہ نہیں حضرت خسان بولے نینا کہیں دینے وَثَانِي أَسْلَئِنی قرآن دے الفاظ تو شروع کر دینے نا وَثَانِي أَسْلَئِنی فِي الْغَارِ الْمُنِيفِي پہلا شیر پڑھ دینے پہلا شیر پڑھ دینے اہدہ نات نہیں ہو سکتی صدیق نظمہ پڑھ دینے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسان نے جو دو اشعار کہے نینا حدیث پاک اندر اندائے فضاہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجید میرے نبی مسکرائے میرے نبییں نہ مسکرائے کہ دارہ نظران لگ گئیں حضرت حسان حضرت صدیق نوے کر کے نال حضور نے فرمایا سلما قال صدقت یا حسان ہوا ہوا کم آقلتو حسان جو آکھیں سچا کھئیا کیا بات ہے بڑی سچی بات کی تھی ہے وا صدیق تیری شان میرے کل تقریباً ایک دو جمعہ چار جمعہ داوی بلکہ اس تو زیادہ دا مواد پہ آہویا اقول قولی هادا استغفراللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات